اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اس وقت ہم لوگوں کے ذہن میں بس ایک ہی سوال آ رہے کہ لوگ ڈاؤن چل رہے اور ایسے میں عید الازع کی نماز ہم لوگ کیسے اپنے گھر پر ادا کریں اس کو لے کر ہم لوگ کافی کنفیوزڈ ہیں تو آج کی ایت ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی یہ کنفیوزن دور کر دیں گے اور بیسے گورنمنٹ کے رول کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر گاؤں یا شہروں میں دو سے پانچ لوگ ہی عید الازع کی نماز مسجد یا عید گاہ میں ادا کریں گے تو ایسے میں ہم لوگوں کے سامنے سوال اٹھتا ہے کہ ہم لوگ عید الازع کی نماز اپنے گھر پر کس طریقے سے ادا کریں تو اس سے بدا جلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ عید الازع کی نماز اپنے گھر پر ہی ادا کریں گے اب ہمارے نا جانے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم عید الازع کے دن کیا کریں تو دیکھئے بیسے تو آپ نماز چاست ادا کیجئے اگر آپ کو نماز چاست کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے یوٹیوب پر ابھی سرچ کیجئے نماز چاست آگے آپ جی ایس ورڈ لکھ دیجئے جیسا آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس میں آپ کو پورا طریقہ سمجھا چکے ہیں تو آپ لوگ وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس میں آپ کو پورا مکمل طریقہ مل جائے گا اور جن لوگوں کو نماز چاست پڑھنا تھوڑا مشکل لگے تو ان لوگوں سے گزارش ہے جس طریقے سے ہم لوگ یہ نفل بتانے والے ہیں اس طریقے سے وہ ان نفلوں کو ادا کریں پیارے دوستو یہ جو نفل ہیں وہ شکرانے کے نفل ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کو آپ تب ادا کریں جب آپ کو بتا لگے کہ آپ کے محلے شہر یا گاؤں میں عیدالعظہ کی نماز مسجد میں ہو چکی ہے یعنی کہ دو سے پانچ لوگ جو بھی نماز ادا کریں گے وہ لوگ آپ کی مسجد یا پھر گاؤں محلے میں نماز ادا کر چکے ہیں اس کے بعد آپ لوگ وضو کر کے اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں ان شکرانے کے نفلوں کو ماں بہنے اور ہمارے جو بھائی ہیں یعنی کہ مرد اور عورت دونوں لوگ ادا کریں عیدالعظہ کے دن کسی بھی وقت آپ لوگ ان نفلوں کو ادا کر سکتے ہیں ایک اگست دوہزار بیس کو آپ لوگوں کو یہ نفل ادا کرنے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہ نفل ادا کرنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے نیت کا طریقہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے صرف آپ کو دو رکعت نفل ادا کرنے ہیں آپ چاہیں تو چار رکعت چھ رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ دو دو رکعت کر کے نیت باندھیں یعنی کہ دو رکات نفل کی ہی نیت رکھیں نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں نیت کی میں نے دو رکات نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ موہ یا رکھ میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ نیت باندھ لیجئے اور سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار سنہ پڑھئے سنہ جن لوگوں کے یاد نہیں ہے وہ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیں یہ سنہ ہے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھئے اس کے بعد آپ سور فاتح یعنی کہ الحمد شریف پڑھئے الحمد شریف زیادتا لوگوں کے یادی ہوگی تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ سور فاتح یعنی کہ الحمد شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو سور اخلاص یعنی کہ کلولہ شریف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس طریقے سے یہ سور اخلاص ہے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ رکو میں جائیے سجدے میں جائیے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے دوسری رکعت میں آپ کو سنہ نہیں پڑھنا ہے سیدھے آپ کو الحمد شریف یعنی کہ سور فاتحہ پڑھنی ہے دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھ لیچے اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سور اخلاس یعنی کہ کل ہو اللہ شریف پڑھ لیچے جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا دونوں چیزیں آپ کو وہی پڑھنی ہیں صرف آپ کو اس میں سنہ نہیں پڑھنی ہیں اس کے بعد آپ رکو کیجئے سجدے میں جائیے اور قائدے میں بیٹھ جائیے قائدے میں آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں یعنی کہ پوری نماز آپ کو بالکل نارمل نماز کی طرح ہی ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ سلام فیر لیجئے سلام فیرنے کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے سینوں پر یعنی کہ آپ اپنے گلے پر دم کر لیجئے پیارے دوستو اس طریقے سے یہ آپ کے دو رکعت شکرانے کے نفل مکمل ہوئے اسی طریقے سے آپ دو دو رکعت کر کے جتنے چاہیں اتنے پڑھ سکتے ہیں نماز پوری یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک وطالعہ سے اس طریقے سے دعا کریں کہ یا اللہ مجبوری میں ہم لوگوں نے جس طریقے سے یہ شکرانے کے نفل ادا کیے تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں دوبارہ ایسا دن نصیب نہ فرما جلد سے جلد ہمارے پورے ملک اور اس پوری دنیا میں اس کورونا وائرس سے ہر انسان کو نجات دے آمین اللہم آمین اس طریقے سے آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جلد ہم ان تمام بری بلاؤں سے نجات پائیں گے وقت بہت زیادہ کم ہے پورا مکمل طریقہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ آگے شیئر کریں گے اور کسی نے بھی اگر یہ دو رقعات بھی نفل ادا کر لیے تو آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں آپ کو کتنا سباب اور کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی تو ایسالیں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے ہر قریبی انسان تک شیئر ضرور کریں امید کرتے ہیں اس ویڈیو پہ دس آزار لائکس کی مجھے معلوم ہے آپ لوگ کر دیں گے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دی ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی اید ورڈ لکھے آرہا اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کی